نمبر دیکھے تو ڈائل کر دیئے اچھا کہاں پڑھتا ہے سر جی یہ پڑھتا ہے مدھ ودیس میں سہڈول ڈسٹک ہے اس کی بیوہاری تحصیل میں اچھا یہ ہے پندوکر والا جو دھا میں کہاں اس سے کتنی دور پر پڑھتا ہے اس سے تو دور ہے یہ تو دھتیا میں ہے اچھا اچھا اور یہ ادھر ہمارا پڑھ جاتا ہے آپ کا جبل پر آپ نے سنا ہے جبل پر کٹنی سہڈول ڈسٹک ہے اس کی بیوہاری تحصیل میں اچھا اچھا ستنا ستنا پاس ہے نا تر ہاں ستنا سے قریب قریب ہوگا ایک سو بیس کلومیٹر جی سر جی تو سر ایک کیجئے بتائیے ہاں اتنا جہتا سب بچ بچ سمیں وہ چل رہا گیا آپ تو دیکھتے رہتے ہیں بیچ بیچ میں مہارات جی بھی بول رہے ہیں آپ کے اور دیکھیں ایک کیا ہو گیا ہے ہم نے ہمارا بولنا تو بھر کام نہیں چلتا ہے جب یہاں پر باہر سے لوگ آ کے بتا رہے ہیں اپنی رسید بھی دکھا رہے ہیں کیونکہ دیکھیں بتانے بھر سے کام نہیں چلتا اگر آپ بتا رہے ہیں تو آپ کیا صحیح کہہ رہے ہیں کیا غلط کہہ رہے ہیں پر جب آپ پرمان کے روپ میں ان کی رسید ان کے دوارے لکھے ہوئے پورا وہ ٹوکن دکھاتے ہیں تب تو بھروسر کرنا پڑے گا ایک ہو دو ہو تین ہو آپ جیسے کسی کی نام سے کسی بھی کام کرنے کے لیے آپ پیسے لیتے ہیں تو پھر ان کا کام ہونا بنتا ہے نا اور اگر ان کا نہیں کام ہو رہا تو ان کے پیسے آپ واپس کر دو جی جی آیا پھر آپ یہ کہو ہی نہیں کہ ہم پیسے لے کے کام کر رہے ہیں جی جی سن جی سن جی سن تو غلط یہاں ہو رہا ہے بھائی آپ ان کو کام کے نام سے پیسے لے رہے ہیں اور ان کا کام ہو نہیں رہا ہے اور وہ بھٹک رہے ہیں تو جب یہاں آئیں گے اور بتا رہے ہیں تو ہمارے پاس کیا راستہ بچتا ہے کہ کم سے ہمارے چیز کو بیروزتو کرنا پڑے گا جہاں پر دھرم کے نام سے چھاگائی ہو رہی ہے جی جی تو وہ تو وہ تو آپ کی بندوں کو پکڑ رہے ہیں ہاں ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے تو ان بندوں سے کیا وہ کہلوائے ہیں کسی بندے نے یہ کہا ہے کیا کہ ہم سے پیسے لے لیے ہیں اس کام کے لیے اور وہ اپس نہیں کیا نہیں نہیں پیسے کا تو کوئی وہ وہ حصو نہیں پھر تو یہ تو ماں کا ضربار ہے ماں کے چنڑوں میں آپ نویدن کرتے ہیں جس باونہ سے نویدن کرتے ہیں اس کے حضر آپ وہ پھل ملتا ہے یہاں سے یہ تو نہیں کسی سے کہا جاتا ہے کہ نہیں چنتہ نہ کرو آپ تیتے پیسے دے دو آپ ایک کام ہوگا جی 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 تو جب یہ کوئی بات ہی نہیں ہے تو پھر تو کہنے کی بات ہی نہیں نا اب ایسا ہے جیسے اب کہیں بھی ماں کے چڑھنوں میں دس لوگ آتے ہیں تو کوئی ضروری نہیں کہ دس کا کام ان کی بھاونہ کے ساتھ ہوئی جائے اب نہیں ہوا تو آپ دوسری کہاں جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر ایسے بیکتی کچھ کہتے ہیں کہ بھئیہ ہمارا کام نہیں ہوا ہوا گئے تھے تو بلکل صحیح کہتے ہیں اگر ان کا کام نہیں ہوا تب ہی تو کہہ رہے ہیں پر ایک بات یہ ہے کیا ہے نہیں اس طرح کوئی لائلی پاپ دکھائی گئے کیا کہ آپ پہ آئے آپ پہ کام ہو جائے گا یا یہ کہاں گیا کیا کہ آپ کو اتنے پیسے دے دینے ہیں تو جب یہ دو چیزیں اگر دو چیزیں ہم کرتے تو پھر تو گلت ہوا آپ سب تو انبھاوی ہیں آپ سب تو انبھاوی ہیں ایک نہیں ایک پوچھنا چاہیں گے جیسے ہی سمیں جگہ جگہ لوگ دربار لگا رہے ہیں ہاں ایک نہیں تین لوگ پاس کون سی سی سکتیاں ہیں یا کیا ان کے پاس بیوستہ ہے جسے ہی سب لوگ بتا دے رہے ہیں ایسا ہے بہت سے آپ نے دیکھا ہوگا کئی جادوگر دیکھے ہوں گے آپ کے جب میں نوٹ پڑا ہے اس کا کیا نمبر ہے اس طرح کی بہت سے چیزیں بتا دیتے ہیں تو کیا وہ سنت پرس بن جاتے ہیں کیا نہیں نہیں کچھ چھوٹی چھوٹی سابنائے بھی ہیں نکرشت سابنائے جیسے کرن پیساتنی ہیں وہ آپ سے بتا دیتے ہیں کی اس کا پھلانے کا نام کیا ہے اس کے دادا بردادا کا نام کیا ہے جو گھٹس ہو چکا وہ بتا دیتی ہے تو اس سے آپ کا کیا بھلا ہوگا جی جی بھائی آپ کو پریسانی کسی طرح کی ہے آپ کی تو پریسانی دو روز تب ہی آپ کا فائدہ ہے جی جی بہت 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 دھنیواد ایک ٹالیس جانتے نہیں تھے ایک لاکھ بھی نہیں جانتے تھے تو وہیں پہ میں گیا تو بھائی آپ مہارات جی اگر ترنت ملنا ہے تو ایک لاکھ روپے ایک رکیس کٹوائی ہے بھائی اتنا پیسہ ہی نہیں ہے بھائی آپ کی کٹوائی ہے تم ملاقات ہو جائے گی اور کوئی ضروری نہیں بھائی آپ کی بھی آج ہی ہو جائے گی وہ سکتا کل ملنا پڑے تم گناہ بھی کچھ کم کی کم کی پر ایک ٹالیس ہزار کی کٹوائی ہے ایک ٹیس ہزار والی ہم دو تین دن بعد ملاقات کریں گے اور گیارہ ایک ٹیس سوالی کٹوائیں گے تو ڈیڑھ مہینے بعد نمبر آئے گا گیارہ سوالی کٹوائیں گے تو اسے کچھ بتاتے رہے پورا تو ہم ملے کیونکہ پھڑا جگیاتا تھی کی لائی جانکاری کریں بھائی یا کیا ہے کیسے ہم رسیت کٹوائک گئے تو ہمارے سامنے جو لوگ بیٹھے تو ان کو بتا رہے تھے کیونکہ پرسنل روم میں ہم تھے بیگ نہیں تھے کہ کوئی دربار میں تھے ہم ان کے پرسنل روم میں تھے ٹھیک ہے پرسنل روم میں جب میں گیا تو مجھ سے پہلے کافی لوگ تھے ہاں اور منتری جی بھی اسی دن آیا ہویا تھا منتری جی اچھا اچھا ہم آگے تھے وہ پیچھے سے گئے تھے اچھا تو بتاتے ہیں چلی آپ کو بٹا دیتے ہیں کیونکہ آپ نے لکھا ہے کہ جیدی آپ کے ساتھ بھی حساب ہوا ہوتوں کو بتائیے ہاں ہاں تو میں گیا تو میرے پہلے جو لوگ بیٹھے ہوئے تو جیسے ایک بھائی لیڈیز تھی لڑکی تھی تو وہ گئی تو اس کو کہنے لگے جو کام کر رہی اچھا نہیں ہے کہ نہیں اور تمہارا جس سے سادھی ہو رہا ہوں روحیت نام ہے کچھ ہو بھی اپنا بتائے ہاں 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 نہیں نہیں تو میں تو کہا ہے تو بھائی برا جل دل ہی بتاتے ہیں تو بھائی صرف بولے میرے سامنے جو لوگ تھے ان کو بتا رہے تھے اچھا ہاں جو لوگ بھی تھے ہاں ہاں اس کے بارے میں بھی بتاتی ہے کہ تمہارا وہ ایسے 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 گاڑی آ گئی تھی ہاں سر صحیح ہے پندرہ سولہ پرسن بھی لگتے لے گیا تھا تو جوڑے کہیں تمہارے کل چودہ ہیں کہیں سر سترہ پرسن ہے اچھا اچھا پھر کچھ بنا بھولے کہیں اچھا اچھا ہاں ہاں ٹھیک ہاں ہاں اسے کہا کہ جب نہ لیے دیکھتے ہیں دو ہی لائن لکھتے ہیں کہیں سر میں ترنت کھڑا ہونا چاہتا ہوں ہاں اگر ان ترنت نہیں لیکن میں اتنے دن کی گارنٹی لیتا ہوں کہ آپ کا یہ ہو جائے گا ایک آدمی گیا تھا تو اس کا اندیوگ بارے میں بتائے ہاں اسے اس کو دیکھے کہیں دوبارہ کام ہو جائے گا غلط کام مت کریے آپ کو بیدیس کا پیسہ ملے گا دن بعد اتنے سن اتنے سی دنے یہ بولے تو میرے ساتھ میرے ساتھ نے پانسات لوگ گئے ان کو تکتے میرا نمبر آیا کہیں جلدی آؤ میں بھی گیا اور بیس پچیس آدمی اس کمرے میں بیٹھا بھی ہوا تھا جس میں ہم ہم لوگ تھے پہلے ایک ایک کر کے دیکھ رہے تو اس نے بیس پچیس کے اکدم سے بڑا لیئے تھے وہاں جو پکار لگتی وہ اس طرح لگتی کہ ایک تالیس جار والے اندر آ جائیں کیونہ جار والے اندر آ جائیں اکیس جار والے اندر آ جائیں یا انہوں نے اگست میں اکیس اکیس سو کی ریسید کٹ آیا وہ لوگ آ جائیں اس طرح پکار لگتی مطلب کھلا لوٹ پر شکھیل چل رہا ہے وہاں پورا مائک سے پورا اناؤنسمنٹ ہوتا ہے کہ ایک تالیس جار جنہوں نے آج جمع کیا وہ آ جائیں ایک تالیس جار جنہوں نے جمع کیا وہ آ جائیں اس طرح اناؤنس وہاں ہوگا کہ جو ہے اکیس روپے جن کی رسید اکیس سو کی کٹی ہے معنی ہے جیسے اس میں نومبر چل رہا نا اکٹوبر آج پہلا دن ہے مانی ہے ستمبر والے لوگ ہوں گے اس میں اناؤنس ہوگا جن کی رسید پندرہ ستمبر کے بعد گٹی ہے یا 20 ستمبر کے بعد گٹی ہے آج تک کہ وہ سب لوگ آ جائیں تو وہ لوگ بھی پورا بھیڑ لگی آتی ہیں بہت زیادہ میرا جب نمبر آیا تو محمدیس پر پس سے گئے تو مہنے موبائل میں اپنا بائی پرسنند لکھ لیا تھا ہم کہے دیکھیں مہاراجی بھائی پیچھے بتاتے ہیں کہ نہیں تو مہاراجی پوچھے اپنا کہ کیا پرابلم ہے تو ہم بتائے تو ہم سوچے بھائی اپنے مند سے بتانے لگیں گے تو ہی نہیں بھائی ہم جب اس پر دیکھتے ہیں ان کو آن لائن یہ تو جیسے ایک پرسن پوچھتے اس کا نا کہتے ہیں یہ میرے اس پر دیکھئے یہ تو بولتے ہیں تو وہ ایسا کچھ وہاں کیے ہی نہیں ہمارے ساتھ میں نے اس پر لکھ دیا ہے کچھ نہیں کیے ایک سبد نہیں کیے کہ میں نے اس پر لکھ دیا ہے ٹھیک ہے مہاراجی جو بھی پوچھے ہم بتاتے گئے جو ہم بتاتے گئے تو وہ ہی وہ لائن اس پر لکھ دیئے آپ کو ایمانداری پورا بتانے ہم سامنے بھی چل سکتے ہیں ہمارے پاس وہ جو بناک دیں وہ بھی رکھا ہوا ہے پرچہ اچھا ہم تو جو بھی ہم بتائے وہ بتا دیا لاسٹ میں انہوں نے تنتر بادہ لکھے ٹھیک اس کا نا کہنے لگا کہ میں دیکھئے چال لکھ دے رہا ہوں اور انہوں نے لکھا چل ہی رہا تو انہوں نے لکھا تیس سے چیس لکھے کہ دو ہزار اکتھائیس تک سب صحیح ہو جائے گا اچھا اتنا لکھے کہیں جلدی بھاگو ایک منٹ بہت ہے ایک منٹ میں اتنا سب ہو گیا ایک منٹ میں پورا اتنا سب ہو گیا بھاگو 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 ہم کو تو کچھ پتہ ہی نہیں چلا اپنے من میں بھائی بھی چار آیا پہلی وہاں نیم کیا ہے یا دی آپ ایک تالیس ہزار والی رسید کٹائیں ہیں یا ایک من ہزار والی اس میں اکیلے ہی مل سکتے ہو آپ اچھا ہمارے چاچا تھے ہمارے مطر بھی تھے مطر لوگ روانوں باہر ہی کر دیا تھے چاچا ہمارے پیچھے پیچھے لگے ہوئے تھے تو جب ملنے کا نمبر آیا تو ان کو بھی ہٹا دیئے اچھا ہاں مطلب ہم اکیلے ہی وہاں جا پہنچیں مطلب اس بات کا دھیان رکھتے ہیں کہ اس کی نام سے رسید کٹی وہ ہی جائے گا ہاں نہیں کہیں کہ ایک آدمی ملے اچھا جس کے نام سے نہیں کٹتی موبائل نمبر بتا دیجئے تو جیسے آپ کبھی چھوٹی جو وہ والی پرچی کیا ہوتی چھوٹی سی جیسے راسن کارڈ والے کے ہاں جاتے ہیں راسن واسن لینے جاتے نا کوٹا والے کے ہاں تو اسے چھوٹی اس مسین ان کے پاس رہتی ہے جہاں چھوٹے بٹے ٹوکن کٹتے ہیں تو اسی پہ وہ ڈال دیتے ہیں موبائل نمبر مانگتے ہیں بس آپ کا کابچ پہ لگ دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ جو آپ سے لیتے ہیں یہ موبائل نمبر لینے کے بعد میں آپ سے جو پیسہ لیتے ہیں اس کی رسید کارڈ دیتے ہیں تو رسید پہ پیسہ انکیت ہو کے آتا ہے لیکن اس پیسے کو دکھاتے ہیں اچھا آپ کو جیسے کافی لوگ بتائے ہوں گے یہ بات بتائے کہ نہیں آپ کو نہیں صحیح ہے جو آپ کا پیسہ ہوتا وہ پورا لکھیا کہ جیسے میں نے ایک تالیس ہیار بولا تو میں ہم کہے آن لائن میں دوں گا میں لے کے نہیں گیا تھا میرے اندر جگیا ساتھ ہیار بتائے تھے ساتھ ہیار ہمارے پاس پڑا ہوا تھا ہمارے پاس پڑا ہوا تھا ساتھ ہیار روپے دے کرکے بھائی ملاقات کریں کہ دیکھیں بھائی یا کئی سے بتا دیتے ہیں صحیح ہے جیسے ملاقات کریں وہاں کے لئے ملنے نواز پڑا ہوا تھا ملنے بھائی ملنے چلیں میں بھائی ملنے چلیں بھائی ملنے پہلے مہارات جی نہ ہیار ممارے مہارات جی نہیں اپنی بیدنا میرے ساتھ سے گھٹنا ہو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کیوں نہیں نہیں تو اس پر لکھی آیا جب وہ رسید گھٹی تو اس پر لکھیا پندوکھر دھام سرکار اوپر لکھا ہوا تھا نیچے لکھا ہوا تھا کہ جو ہے 25 kg کوئی چیز لکھی ہوئی تھی 18 kg کوئی چیز لکھی ہوئی تھی اچھا جو 25 kg لکھا ہوا تھا اس میں اکتیس ہزار لکھا ہوا تھا تیس یا اکتیس ہزار لکھا ہوا تھا جو چیز 18 kg لکھی ہوئی تھی اس میں دس یا گیارہ ہزار لکھا ہوا تھا سمجھے سر جی 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 ملت دو چیزیں وہ پرچی کاٹے جو پرچی کاٹے اس میں دو چیزوں کا مولی لکھیا جسے آپ مال میں کبھی گئیں جسے سامان خریدنے تو مال مال کا پرچہ چھوٹا نکلتا ہے چھوٹا چھوٹا سنوکال کر دے رہا شکرہ چھوٹا سے سنوکھے نکلتا ہے ہاں 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 اس طرح سے چھوٹی سی رسید ہوتی ماتر ہمکو لگ رہا تین سینٹی میٹر کی ماتر کا ہاں تو اس پر kilou لکھی آیا ایک میں ایک پچیس quilo لکھی آئے ایک میں اٹھارا single لکھی آئیٹم آئیٹم نکھا تھا ایٹم پچیس کلو تو جو پچیس کلو کا آئیٹم نکھا تھا تو اس پہ وہ تیس ہزار کی تیس ہزار لکھئے تھے اور جو اٹھارہ کلو لکھئے ہوئے تو اس پہ دس یا گیارہ ہزار تھا تو ہم بھائی کلکولیٹ کیے تو ہم چوچنے لگے یہ کون سے چیزیں ہیں جو یہ اٹھارہ سو سترہ سو روپیہ کلو ہیں یا ہزار روپیہ کلو ہیں میں جب کر رہا تھا تھا میں نے یہ چیز دیکھا ہم بھائی پتا نہیں کیا چیز ہے اس کے بعد ہمیں ہم ملنے ان نے گئے اپنا تو وہ پتا نہیں پائے میرے بارے میرا نام تک نہیں بلا پائے اور تو نہ میرے پتا جی کا نام بتائیں نہ میرا نام بتا پائے لیکن مجھ سے پونچ پونچ کے اس رسید پہ انہوں نے لکھ دیا مانو اچھا ہم کو باد میں دکھا دی یہ دیکھئے میں نے لکھ دیا چیز لاشٹ والی لائن میں انہوں نے تندر لکھ دیا اس نے انہوں نے جو طریقہ لکھا تین رامائیڑ تین ہمون اچھا موستیا اچھا تین رامائیڑ تین ہمون پانچ موستیا اچھا پرچاس اسے لے کے بھاگو ہمیں باہی باہر آیا تو لوگ تراند ان کے سب لگے رہتے ہیں آدمی وہ کہنے لگے بھئی ایدھر جاؤ ایدھر جاؤ باہر نہیں پیچھے جاؤ گراؤن فلور پہ پہ پھر وہی مسین لے کے بیٹھے ہوئے جنہوں نے مجھ سے ایک تالیس جار روپیہ لیا تھا ایک تالیس جار اٹھ سو سی گوگل پہ کیا ہے اچھا گوگل پہ سے آپ نے پیمنٹ کیا ہے ہاں ان کے پاس بارکوڈ ہے اچھا ان کے پاس ایک جیسے ہم دو میٹھائی دکان پہ جاتے ہیں کسی دکان پہ جاتے ہیں تکیا ہی سٹینڈ پہ بارکوڈ چھوٹا سا لگا ہوتا ہے اسی طرح ان کے پاس بارکوڈ ہے اسی پہ انہوں نے لیا تھا اچھا ہم ڈیٹیل ہم ڈیٹیل بھی بھی سکتے ہیں اس کی کوئی سکتے ہیں آر اٹھ سو سی کا آپ کو دیکھے گا بندو خرد دھام کے نام سے جی پھر کیا ہوا کی نیچے سے آتے ہیں تو جیسے آپ کی ایک بات مجھے اچھی لگی جو وہاں کی لوگوں نے آپ کو بتا رکھا پہلے سے جب وہاں وہاں سے آئے تو سب سے بڑی چیز وہاں یہ دیکھی کہ وہ لوگ اتنا زیادہ پیسہ میٹ پہ پہلے سے ہی رکھ لیتے ہیں کہ سامنے والا سرم کیمارے ڈال دے گا زیادہ پیسہ سنویے جیسے آپ نے یہ بتایا کہ چار پاچ آدمی انکیے ہوتے وہ ڈالتے ہیں دیکھن ہم ڈالتے ہوئے تو کسی نہیں دیکھے جب نیچے اتر گیا جہاں پر مسین رکھی ہوئی تی جہاں پر بولا گیا کہ یہ پرچا جا کے پڑھواؤ عمر م Stuart اس کا solution کیا ہے اس کے لئے نیچے پڑھواؤ لے بتا دیں گے کیا کرنا ہے تو وہاں پہ توانت ایک لوگ بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے میری ہمارے حساب سے پچاس ساٹھ ہزار ضرور رہا ہوگا تو ہم سوچنے لگے ہمارے پاس یہ نہیں پہلی بات آدمی دیکھیں اتنا زیادہ کیسے دے دے رہا ہے سامنے آلے یہ لگے کہ یہاں کوئی پانسو دو ہزار کے نیچے نہیں دیتا ہے کہ نہیں مہارا میں سرجی میرے پاس ماتر بیس روپیہ بچا تھا ماتر دس کی دو نوٹ ہمارا مانو وہاں پہ 42 ہوا تو ہم دوسرے سمنگوانا پڑا ہم کو ہمارا نام کیا بتایا تھا آپ نے ہمارا نام تو ہم اتلیہ نے بتانا چاہی رہے ہیں نہیں ایک چل میں آپ سمجھئے گا یہ کوئی بھی بات ایسا نہیں ہے آپ کی مرجی نہیں ہوگی تو کہیں نہیں جائے گی آپ کی ہماری بات ہو رہی ہے جیسے میں نام وہاں بھی نہیں بتایا یہاں بھی اس لئے نہیں بتانا آپ چاہوں گا کہ کم سم کوئی بھی بہت بڑا جانگار آدمی ہے تو نام بتاک دکھا دے نہیں جان دیکھیں آپ سمجھے موائل ڈرو کالر پر لکھ کے کچھ آئے گا نہیں یہ بھی بتا دے رہے نہیں نہیں نام نام جیسے آپ کا بتا بھی دے تو کیا ہو جائے گا نہیں بتا رہے کہ جیسے آدمی ہے نہیں اس سے کیا ہوگا آپ بتائے نہیں کیا آپ کا نام بتانے سے کام ہو جائے گا نہیں نہیں سر جی میری بات آپ سنیے جیسے کیا ہوتا جنرلی کسی کام نام بھولا دیجئے تو اس کو لگتا بھائی تھوڑا بھو دنوں نے کسی کوئی سادھنا کیا چاہے دیکھیں ایسا ہے جو میرا میں کیوں بھی ہمارا کوئی ہم آج آپ کو ایمانداری پورکتار ہے میرا کوئی بھی کام نہیں تھا ہاں میں اسے گیا تھا اچھا 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 جیسے بتاتے ہیں میں دیکھنے گیا تھا ہاں اب ایسا بھی نہیں تھا ہاں میں اسے دوڑتے میں چلا گیا میرے پانچ میٹر تھے ہاں چاچا بھی تھے پانچ میں ملو ہاں تین میٹر چاچا ملا کہ ہم پانچ لوگ تھے ایک پوروہیلر سے پانچ لوگ جا سکتے ہیں جی 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 ستی گاڑی تھی تو جب میں نیچے آتا ہوں میں تینوں اسٹیپ آپ کو بتاتا ہوں جیسے کہتے ہیں کئی جگہ پہ لوٹ کرتے ہیں تو کئی سے کئی سے کرتے ہیں اس کو میں نے آنکھوں سے دیکھا بیچار کیا تو وہاں پہ جہاں سنکل پہ کرواتے ہیں وہاں بھی بہت سارا پیسہ رکھا رہتا برہا بی آئی تی طریقے سے بڑا بہترین روم بہتا ہے ایسی روم تو وہ ہم سے بولے بھی اچندہ ڈال دو وہ ارے دچھنا ڈال دو دمگر مہراد جمعہ ماتر بیس روپیہ ڈال دو بیس روپیہ بھی آپ ڈال دو ہاں بیس روپیہ میں نے ڈال دیا ڈال دیا ڈال کے اس نے کہنے لگے کہ سنیئے ہم کہتے ہیں کہیں تیتیس روپیہ جمع کرتی ہے تین رامائیڑ کا یہ کیا چیز ہے کہیں آپ نہیں وہاں رامائیڑ کہتے ہیں کہ تیتیس روپیہ دے دو یہاں تین رامائیڑے آپ کی ہو جائیں گی اور ایسا کرو ستائیس نمبر کمرے میں چلے جا وہاں سرما جی بیٹھے ہوں گے تو ان سے ہون کے لیے مل دو جائے ستائیس نمبر کمرے میں چلے جاؤ تو ان سے ہون کے لیے جا کے ملاقات کر لو ہون تو یہ تمہیں جان گیا یہ والا ملکہ ان کو تو بھائی بیس روپیہ دیکھیں تیس سو میں نے کہا میرے پاس یہاں نہیں ہے تو کہیں ایسا کرنا جب دوبارہ آنا ماؤسیا والے دن تو آپ یہاں آنا بھی جمع کر دینا ہم کہیں ٹھیک سر اتنا بھول کہ ستائیس نمبر کمرہ جو نئی مندر کا نرمار ہو رہا ہے اس کے اندر ہے ایک دم اچھا جب وہاں پہنچے تو وہاں تسپندر ہے آدمی کے لائن لگی ہوئی تھی تو پیلی پیلی پرچی جو لے کے لوگ ٹہل رہے تھے تو ہم کمسن پندرہ سے بیس منٹ لگی ہم کہیں یہاں کا چھوٹا 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 پرچہ بھی چپکا ہوا ہے کہ ہم ان کے لئے ستائیس نمبر کمرے میں سمپرک کریں تو ہاں تب تک تھوڑی در بعد آواز آتی ہے جو لوگ نئے والے ہیں وہ اندر آجائیں جو نئے والے ہیں پہلی بار جو لوگ آئے ہیں ہم اندر ہو گئے بھائی تو تین چار لوگ ہم تھے جتنے لوگ لگے تھے اس میں تین چار لوگ تھے تو ہمارا نمبر آیا ہمارا نمبر کیا آیا ہمارا نمبر باد میں آیا تو جس میں میں اندر گیا تھا اوپر ملاقات کرنے مہارا جی سے انڈوکر دھام سرکار جی سے مہارا جی سے اس سمائے منتری جی کے پی آروں بھی تھے تو منتری جی ہیں ان کے پی آروں بھی سفاری سوٹ میں تھے تو وہ ہم سے پہلے سرما جی سے ملاقات کر رہے تھے نئے لوگوں میں وہ ہی تھے پہلی بار والے میں تو انہوں نے سرما جی نے بتایا کہ ایک کائس ہزار سا سو روپے آیا پیچھے رسید کٹوالو اسی کمرے میں ہاتھ کے تین جو ہے رام گو ہوں گے ہون اچھا اور ایک کائس سو کچھ روپے اسی میں اور جوڑ کے جمع کر دیجے ملہب وہ ان کو دے دیجئے کائس میں کئی سو کچھ روپے برتن کا برتن دان ہوتا ہے اچھا ایک کائس کچھ روپے کا برتن دان ہوتا ہے یہ سب سے لیا جاتا وہاں پہ یہ کسی کو چھوڑ دیں اس سے ہاں اور ایک کائس ہزار سا سو روپے کا آمن کے لیے جمع کرو وہ کمپیوٹر سے رسید کٹی ہے اچھا اور سریبان جی میں تب ہاں جو ایک کائس ہزار سا سو روپے ہے وہ کمپیوٹر سے رسید کٹے گی ٹھیک ہے جو ایک کائس ہزار کچھ روپے ہے وہ برتن کے نام پہ وہ وہی مہاراج جی سرما جی لے لیں گے اچھا سنیئے ہملا یہاں دماغ میں تب آتا ہے جس میں وہ اپنی کائس ہزار سا سوالی رسید کٹوانے کے بعد ان کو سرما جی کو دکھا رہے تھے ہاں اسی سمیں میرا نمبر وہاں چل رہا تھا کہ بھائی ہم کو ہی بتاتے ہی چیز یا بھی کائس ہزار سا سو روپے اس جگہ جمع کر تو ایک کائس ہزار ہم کو ساس اکیس ہزار سوگوٹ روپے ہم کو دے تو برتن کے لیے ہاں ہاں تو اس رسید پر کیا لکھا چھا ہوا تھا ہاں یہ ہم آپ کو بتا دے رہے ہاں اسمیں لکھا ہوتا ہے جو پیسہ آپ سے لیا رہا ہے ھاں اس میں گھی چاوال ہاں نا ٹھل میوا کلیے لیا جا تھا عاش کہ य Ching اس پہ لکھا رہتا ہے تم نیچے لائن میں لکھا ہے ہاں کہ جو بھی پیسہ بھ pet ھو گیا روپیہ جو جمع کیے اس کا وائٹ ہو گیا کلو میں کچھ لکھ دیئے یہاں پہ گھی بھائی کئی ساو سو دو دو سو آدمی وہاں ہون کرے گا تو کٹنا ہو جائے گا اس کو بھی دبا کے رکھیے بعد میں کنکلیوزن ہم بتا دیں گے آپ بھی بتا دیجئے ہوتا کیا ہے وہ رسید وہ کٹوا کر کے اس نے ان کو ڈیٹ دی جاتی ہے اچھا کہتے ہیں پریوار سہید آئیے گا 16 17 18 تاریخ کو مین یہ دیکھئے کہ ہم سے بھی کہتے ہیں کہ 21,700 روپیہ ادھر جمع کرتی ہی ہے اور 2100 روپیہ برطن کر دیجئے اور 16 17 18 تاریخ کو یہاں آئیے گا ملہا منتری کے پی آروس بھی یہی چیز بولے ہم سے بھی ڈھیک ہے ہاں اور وہی یہ پھر ملیے گا تو وہی پہمک ہو جائے گا تو وہیں پہ وہ تو منطری جی کی براسید دیکھ لیتے ہیں دھو 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 دکھ لیتے لکھا تو ہم ایک سوال کرتے ہیں کی مہارا جی چاہتے ہیں آپ سے سوری سرما جی سے نیچے وہ پندوکر دھام چھ نہیں نیچے جو سرما جی رسید کاٹ رہے تھے ہمانی کہ مہارات جی کوئی سستا والا ہمان نہیں ہوا تھا اسے ہم بولیں اپنی دیہاتی بھاسا مول بھاسا ہم گر مہارات جی کوئی سستا والا ہمان نہیں ہوا تھے کیونکہ سب کے پاس تانا پیسہ مہارات جی نہیں ہوا تو ہمارے لگے نہیں ہے جب ان لائے رہا ہم تو 42 روپے رسید کٹ ہو آئی چکے کہیں نہیں بھئیہ یہ جو یگ ہو رہا یہ دیڑھ لاکھ روپے ایک یگ ہوتا ہے اور آپ کے تین یگ ماتری کئی سجار ساسوں میں ہو جا رہے ہیں بتائیے کون کروائک دے گا مطلب بہت بہت کونٹ آ دیئے ہاں دیڑھ لاکھ والا یگی کئی سجار ساسوں میں ہو جا رہا وہ بھی اس لیے ہوا جا رہا ہے کیونکہ یہاں کئی لوگ کریں گے اس لیے اسی دن مطلب وہاں پہ ڈیٹی سرے ملتی ہیں ہمیں کی سولہ سترہ اٹھارہ جسے پندیج جی کبھی پترہ بھی چارتے ہیں ہمیں تو جس کے ہاں سادھی سولہ کو بناتے ہیں ہمیں تو دوسری سادھی سترہ کو بناتے ہیں تیسری سادھی اٹھارہ کو بناتے ہیں کہ ہم کونوں دن خالی نہ رہی ستر سنیے اس گارے ہوتا گیا ہے ہمیں ہم اتنا ان کو بولتے ہیں اور ہم چلے آتے ہیں باہر تو جب گھر یہاں آ جاتے ہیں تو گھر میں بیچار کرتے ہیں تو میرا من بڑا پچھلیت ہونے لگا پتھانے کی سے پتھانے کی سے ہونے لگا اندر سے پریسان نہیں ہونے لگی اندر سے پتھانے کی سے کہ تو کسی کا پیسہ چلا گیا ہو کچھ چلا گیا ہو کچھ ملا نہ ہو تو آدمی پریسان تو ہوگا یا تو میرے پاہ ہوتا تو مجھے کسٹ نہ ہوتا ہمیں اور ہم بڑا تینسن میں آگے کہ بھائیلی جا روپے ہمارے سب دوست بیواری تم کو ڈانٹنے لگے تم کو کتنی بار وہاں منا کیے یہ سمت کرو ہے کی نہیں کسی بھی دھام میں ہر جگہ بھگوان ہے اپنا کرو چلو چپ چپ پریسان ہوئے کی نہیں بلکل پھر بھی ہم آنے ہم آئے ہیں تو ملاقات کر کے ہی جائیں گے جب تک ملیں گے نہیں تو تک ہم کو چین نہیں پڑے گی تو پھر آئے ہیں ویڈیو ہم دیکھ رہے تھے تو اس ویڈیو میں آپ نے سکتی پتر مہراج جی جس دن ہم گئے ہیں اسی کے ان کے دو دن پہلے سے ہی ان کا معاملہ چالو ہوگا ہے تو نوگ جھوکوالا دو دن پہلے کی بات ہے جس دن سے آپ کا یہ بیواد چالو ہوگا بڑے اسطر پر تھوڑا وہ دو دن پہلے کا ہی ہے تو میں ویڈیو میں دیکھ رہا تھا تو وہ جانتے ہو کیا کہہ رہے تھے جو پیسہ ہم لیتے ہیں اسی کا تو یہاں بھوجن کرواتے ہیں نیچے بات سمجھیں سر جی جو پیسہ ہم لیتے ہیں اسی سے ہم بھوجن کرواتے ہیں تو ہم سمجھ گئے کہ جو ہماری پچیس کلو والی اٹھارہ کلو والی رسید کٹی تھی وہ آلو اور چاول کی رسید ہیں مالب اکتیس ہزار میں پچیس کلو آلو آتا ہے ان کا مطلب کونی کمپنی کا آلو ہے اکتیس ہزار میں آلو ہو سکتا ہے یا میوہ ہو سکتا بھائی ہو سکتا کوئی اٹھارہ سو یا دو ہزار روپیہ کلو میوہ آتا ہو بھائی جس کی کھیر کھلاتے ہو اب دو ہزار روپیہ تو ابھی تک تو ہم نہیں سن پائے کہ انہوں نے بتا رہے ہیں آپ کو آئیٹیم نمبر ون آئیٹیم نمبر ٹو لکھا تھا اس میں یا لو ٹماتر اور مطر اور میوہ نہیں لکھا ہوئا تھا اچھا اچھا لیکن بتا ہے کہ جب ہم ان کے موں سے سنیں تو ہم کو تھوڑا سا یہ اندر سے خوشی ہوئی چلو کم سا ہمارا 42,000 روپیہ کوئی کھائے گئی کھانا ہے بندارہ میں لگ رہا ہے بندارہ میں لگ رہا ہے بندارہ آپ کو پتا کیا ملتا ہوں ہاں ہاں سر ہم کھائے تھے اچھا کیا ملتا ہے ایک دال چاوان ملتا ہے دوسری دیم پوری سبچی ملتی اچھا ہاں سر تو وہ آئیٹی کاؤنو آٹا کاؤنی کو آلٹی کا ہو جو دو ہزار روپیہ کلو ہوگا نہیں بتا رہے ہیں سر وہ تو وہ جانے کی آئیٹم نمبر 1 آئیٹم نمبر 2 ان کا کیا ہے جن کو کچھ یسٹی نہیں دینا تب بھی 880 روپیہ زیادہ لے لیے پہلی چیز دوسری چیز بتائیے ہم ان کے نام پر اتنا بڑا بڑا لے رہے ہیں اور سولہ سترہ اٹھارک دیٹ ہمارے سامنے چار پانچ لوگوں کو دے دیئے مانو یہ تمہیں ہم اندر تھے اور صبح سے کتنے لوگ آئے ہوں گے تو کتنے لوگوں کو سولہ سترہ ڈھارہ ڈیٹ دی ہوں گے ہے گا نہیں اس نے پھر دینے لگتے ہوں گے انیس بھی سکیس دیتے ہوں گے کیوں پھر دیتے ہوں گے بھائی سے اسی دو دو تین تین دیتے ہوں گے نہیں سر جی تو اور جب میں سرما جی کے پاس گیا تھا تو جس طرح جب مہارات جی کے پاس نیچے لوٹ کیا تھے سیم اسی طرح ان کے پاس بھی پیسہ رکھا ہوا تو بہت زیادہ اچھا اوپن میں یہ نہیں وہ لوگ نیچے نہیں رکھتے ہیں خوشیڑ کے وہ لوگ دکھانے کے لیے رکھتے ہیں کہ سب کو یہ پتا چلے کہ جیدنا آدمی آ رہا خوب پیسہ والا ہے وہ خوب دے رہا ہے اور بہت خوشی خوشی دے رہا کہ آدمی نہ بھی دینے کی چھوٹ گلدی دے جائے ہاں مطلب اس میں سوچے نا ہاں یہ چیز ہو گیا اور جس طرح مہارات جی وہاں اندر دیکھتے ہیں اس سمیے بھی لوگ ان کو پیسہ دیتے ہیں رفیت کٹنے کے بعد بھی ہاں کوئی پانسو دے رہا کوئی ہجار دے رہا کوئی دو ہجار دے رہا بڑی جلدی دیتے ہیں جس کو لنبا چوڑا میٹھا بول دیتے ہیں ساگمی کچھ سو جاتا ہے ہاں ہاں بس اس کو کھٹ اسے وہ پانسو ہجار روپے نکال کے مہارات جی کو دے دیتا ہے کچھ لوگ گپٹ لے آتے ہیں کچھ لوگ کیا لے آتے ہیں یہ ہی سب چلتا رہتا یہ سر جی یہ ہمارا آنکلن تھا وہاں جتنے لوگ بھی آ رہے تھے جس سے بھی پوچھ رہے تھے بھی ادکار سمجھتیا ہے اور کتنے دن سے پڑے ہو تو گانا بھی ایک مہینہ ہوئی جا ہے بھی اچھا ایک چیز بتاؤ کہ بھی ایہاں ارے رکی یہ بتانا ہے کیا چیز یاد آیا بھول گیا جلدی سے ایک ایک مہینہ سے لوگ پڑے ہوئے اور ایک بڑھیا چیز بتانے جا رہے تھے دیماغ سے اٹھر گئی ملک کتنے دن سے پڑے ہیں وہ تو ایک ایک ڈیڑھ ڈیڑھ مہینہ سے وہاں لوگ پڑے ہوئے ہیں اور سر جی بہت بڑھیا بات یاد آئی تھی آپ کو جو جانکاریم کرنے جا رہے تھے سلیپ کر گئی تب تک وہ دوسری بات سے چلو کرتے ہو سکتا وہ یاد آ جائے سر جی وہاں یہ نیم ہے تو جو بڑا گیٹ لگا اس کے اندر آپ کو گھسنا نہیں چھوٹے گیٹ کے آپ جا سکتے ہیں بڑا گیٹ میں گاڑی اپنی باہر پارکنگ بنی ہوئی وہاں کھڑی کر کے آئیے اور وہاں پہ آپ اگر آپ کو لیٹنا ہے تو سو روپے کا ایک گدہ دیتے ہو سو روپے کا ایک گدہ اس گدے کو لے لیجے کہیں بچھائیے پہوڑیے جا کے ان سے کوئی مطلب نہیں اچھا وہ انہی کے سب جگہ جگہ لوگ پڑے رہتے ہیں سو روپے والے یادی آپ پندرہ سو روپے دیں گے تو آپ کو ایک کمرہ دیں گے اسے میں آپ جائیے آرام کریے پندرہ سو روپے مگدہ ادھا یہ ہو گیا اور وہاں پر سر جی ہمارا خود کا فنانبھو ہے کہ کم سے کم مینیمم سے مینیمم پانچ سے ساتھ ہزار آدمی جس دن میں گیا تھا اس دن پڑا ہوا تھا تو لگا فک لگا پانچ سے ساتھ ہزار آدمی پڑڑے رہتا وہاں پہ پڑڑے پڑڑے جی اور وہاں اس چکلی ایک سمبودھان سے ہم کو یہ پتہ چل رہا تھا کہ یہ لوگ کرتے کیا ہیں جس دن کوئی اماؤسیہ بھی کرنے آتا ہوگا اس دن بھی ایک رسیس سو روپے ساید کرتی ہے اچھا تو اگر پانچ سو آدمی کنھوں نے لکھا ہے کہ اماؤسیہ دن آنا ہے تو سو روپے سر جی گھوڑا کرن لیجئے ہائی کہ نہیں ہائی کہ نہیں اور وہاں کے گاؤں کے آدمی اتنی تاریف ان کی کرتے ہیں کچھ لوگ تو لڑائی کر رہا تھے ان کی یوٹیوب ویڈیوز لگتے ہیں کہ لوگ بیروت ہمارے خلاب کر رہے ہیں ہائی کہ نہیں تاریف کرتے ہیں کہ ہاں ساہا یہ کروڑ روپے ساہاں مزدوری دیا تھے جو مندر بن رہی ہے اچھا بھائی ایک آسرم میں رہتے ہیں نا یہ مندر تو ان سے دور بنا ہوا ہے یہ آسرم بنا رہے ہیں بہت بھی آسرم بنا رہے ہیں سر جی تاج محل بھی فیل ہو جائے گا اس کی آگے اور اتنا روپے اس میں لگا دے رہے ہیں تو یہ ہم آپ کو سب کچھ بتا گئے یہ جتنا بھی پیسہ لیتے ہیں سر جی ماتر اسے مندر میں ہی لگا رہے ہیں کچھ تکڑے سے لگا رہے ہیں بی آئی پی ایک دیولپ کرتے رہے ہیں بہت بڑی بھی سا لگا رہے ہیں اور مندر میں بھی لگا رہے ہیں ہاں ہاں آسرم میں آسرم میں مندر میں تو بہت تھوڑا لگ رہا ہے اچھا مندر اتنی ہائی ٹیک نہیں لیکن اچھی ہے مندر لیکن یہ بہت ہائی ٹیک بنا دی ہیں ہائی ٹیک کا سادھن بھی بڑھیا بنا دی ہیں مطلب آپ نے جو رہنے کا سادھن ہے جی بائیں ہاتھ پہ جائی سے گھوسیں گے تو رادہ موہینی کی بڑھی مورتی موہینی مندر لکھئے ہیں کرس نے کنیا کی مندر بنا دی ہیں ایک بہترین پجاری بیٹھال دی ہیں کس تو چڑھاؤ گے ہی کسی سے جب وہیں گھوم ہوگے تو وہیں چڑھاؤ گے ساہینے ہاتھ پہ ایک بوجرگ آدمی ہیں ہم جتنی دیر وہاں رہے ہیں رات میں پہنچے تھے برسات کا موسم تھا رات سے لگا کر کے صبح وہی رامائر کہہ رہے تھے اچھا اور وہ رامائر وہاں اکھند ہے ہم کو تو وہی بڑھو دادہ دیکھیں اور وہی ہم کو لگا پڑھتے رہتے ہوں گے ہمیں ساکھ پیسے اسے دے دیتے ہوں گے کچھ تو اپنا سسٹم بنائے ہوں گے کیونکہ آپ سے پیسے لے ہی رہے ہیں رامائر کے نام سے تو کوئی تو رامائر پڑھے گا پیسہ ان کے کمانے کا بڑھیا طریقہ ہے سنیئے سر جی اس کے اندر کوئی دکان لگا نہیں سکتا ان کے دھام کے اندر اچھا ہاں ان کی گنی چونے دو تین دکانے آپ کو ملیں گے دو تین بتاسا والے ایک آدمہ انگو سیکھ والا ایک ہوتل والا ملے گا تو بھی ان کا کوئی پرچیت ہی ہوگا جو ان کو کچھ دیتا ہوگا تبھی لگانے پر میسن ہوگی دوسرا دوسرا ہمیں جو جائے گا پھول مالا خریدے گا وہ بھی انہی کی دکانے ہیں ٹھیک انہی کی آدمی لگا رہے ہیں ان سے جو بھی لے رہے ہیں نہ لے رہے ہیں وہ جانے ہیں اس سے بھی ان کی اپنی خود کی ارننگ ہو رہی مالا اور جتنا یہ سب ہے مالا بھی جاپ گلی بولیتے تو مالا بھی انہی بتا دیتے ہیں جب سامنے چلے جاؤ دکان اس میں خرید لو اپنی مندر کے اندر ٹھیک اس میں بھی ان کا پرافیت بھائی جتنے دیونگی آدمی لے گا اس میں تھوڑی نہ بارگننگ کرے گا بھی یا دو سو چالیس کا ہم کو دیا تھا مانیے ہم کو بھی دیا تھا دو سو چالیس روپے تو باہر تو ہمیں ایک بار بول دیں گے بھائی آرے کچھ کم کر لو چالیس روپے وہاں تھوڑی نہ بولتائیں گے نہیں سی اب اتنا اتنا خرچہ کر دیں گے تو دو چار سوڑ پر مانیے اور جائے ہاں جب ایک تالیس دی ہے تو بھائی دوئی سا ہو سائی ہاں سر جی ندی کسپاواتیم آتا ہے وہاں بھی اپنا جو پرسنل ملتے ہیں جہاں ہم ملنے گئے تو یہاں ملتے ہیں تھوڑی دور پہ ایک اور ہے مندر جہاں نرمان کرا رہے ہیں اسے تھوڑی دور پہ اور ہے وہاں پہ دربار لگاتے ہیں یہ سب سجیب جو میرے ساتھ ہوا میں آپ کو یہ کہ لائن تو لائن بتاتے ہوئے چلا گیا اب آپ بتائیے اچھا میں آپ کی بہت سی چیزیں جو مجھے جانکاری نہیں تھی آپ کے دوارہ مجھے پتہ چل گئیں کیونکہ دیکھیں ہر ایک بیٹی کے ساتھ کا جو گھٹنا ہے الگ الگ ہیں اور آپ کے ساتھ کی کچھ چیزیں تو سمبلر ہیں اور کچھ چیزیں الگ ہو جاتی ہیں مطلب نئی نئی جانکاری مل جاتی ہیں میں کیوں آپ سے اتنا کہنا چاہوں گا آپ مجھ سے کیا آپ اچھا کرتے ہیں آپ اچھا میں نہیں کرتا ہوں میں نے اس لئے پھون کیا جو مہارات جی لوگ بول رہے ہیں وہ ستتے بول رہے ہیں آپ کی طرف سے جو بھی بھائی کس پرپس سے ہو رہا ہے یہ تو ہم نہیں جانتے ہیں لیکن اگر بول رہے ہیں انتے اوپر کٹاچ کر رہے ہیں تو ستتہ ہے دیکھیں ایک کٹاچ آج سے نہیں ہو رہا ہے تو سر جی آپ کے ہاتھوں مہارات جی مہارات جی بہت گیانی ہوں گے لیکن جو میرا گیان ہے تم گیان آئی نہیں اس گیان کے نصار میں بتاؤں جیسے آپ نے کہا کڑ پساچنی سدھی یا جو بھی سدھیاں لے کے وہ لوگ بتا دیتے ہیں عبیتہ سر جی ہم کو تو یہ لگتا ہے کہ لوگ پاسٹ تو بتا سکتے ہیں بھوٹ جو بیٹ گیا ہے لیکن بھوٹ سے بتانے میں لوگ اسمرت ہیں نہیں تو کڑ پساچنی آپ کا بھوٹ سے تھوڑے بتاتی ہے وہی تو کہہ رہے ہیں جو آپ کا گجر چکا ہوتا ہے کہ وہی بتا سکتی ہے جی تو بھوٹ جی سے بتا دے رہے ہیں بھوٹ بھوٹ بتا کر کے اپنا کمار ہے بھوٹ میں خوش بھی ہوتا اس کو اس لئے خوش ہو جاتا ہے کیونکہ جو میرا بھوٹ کال بتا سکتا ہے تو تو بھوٹ سے بتا ہی دے گا اسی میں تو ہی غلط ہو رہا ہے جی اسی میں ہی تو تھادائی کے راستے بنے ہیں ہمارا فون کرنے سے بھی یہی ایک مقصد تھا کہ آپ کے ساتھوں میں ساتھ چھوڑ یوڑ دوں مر جی اس میں وہ رسید کرتے کیا میں بھی آپ کو بتا دیں جو چھوٹی سی رسید کٹتی ہے جب آپ ملنے جائیں گے تو اس کو پھاڑ کے اسی چھوٹا سی سٹیل کا ڈببا رکھتے اس میں پھینک دیتے ہیں اچھا اس کو آپ گھر بھی نہیں لے جا سکتے کہ گھر لیک چھپے چلے جاؤ پر جو لکھتے ہیں جس میں آپ کی چار لائنیں لکھتے ہیں وہ ہوتی ہے آپ کے پاس ہاں وہ ہمارے پاس ہے تو اس پہ جو لکھا میں نے بتا ہے وہ لکھ دیئے نا ہاں ٹھیک ہے تو اس سے آپ کی آنیلیسس کریں گے اس میں میں نہیں میں کوئی روزی روزگار کے لیے میں نہیں گیا تھا ٹھیک ان کے پاس میں نہ روزی روزگار کے لیے گیا تھا نہ میں کچھ اور گیا تھا ٹھیک میں جس پر پس سے گیا تھا میں نے موبائل میں لکھا ہوا کہ یہ آپ کو واٹسپ کر دیں اس کو آپ دیکھ لیجئے تو آپ کو لگے کہ یہ بندہ سے بھی سے لیا گیا تھا بیدنا جاننے کے لیے بس ہمارا اور کوئی یہ نہیں تھا کہ یہ روزی روزگار بڑھ جائے یا کچھ اور ہو جائے ہر ایک درستگی اپنی اپنی الگ سمسٹے ہوتی پرٹنل سمسٹے ہوتی ہے اور روزی کی بھی ہو سکتی ہے کوئی جانکاری کی ہو سکتی ہے کوئی اور پریسانی ہو گئے اس کی ہو سکتی ہے ہاں کوئی بھوت پریت اور نوکری پیسہ یا کچھ اس طرح نہیں گئے تھے اور روزی جانکاری آپ کو نہیں ملی کچھ ہمارا نام نہیں بتا پائے جسے نام لے کے گھرا دیتے ہیں جنیس ادھار چلے ایٹلی آپ کو نام بلے بولی گئے جنیس نام ہے ہمارا نام ہی لے کے بول دیتے ہیں آپ نے نام بتا دیا دیکھو جی آپ نے نام بتا دیا آہ تو بیچ میں اس لیے بتایا مارا جی ہم نکل گیا تو بتا دی رہے ہیں جنیس نام ہے تو اگر یہی یہی بھی کر کے اگر بلا دیتے ہیں دینیس ادھار آ جاؤ اب بھی ہم سمجھ جاتے بہت بڑے جانکار آدمی وہ کسی بھی صدیز بتاتے بھوت بھتاتے لیکن کچھ بتاتے تو ہمارا بھوتی ہی بتا دیتے کیوں ہاں ہمارا بھوت بتا دیتے تم کیا ہو کتنے بھائی ہو کتنے بہن ہو کہاں سے آئے ہوئے جب لوگ وہ گاؤں بتا دیتے ٹیلی فون نمبر بتا دے نوٹ کا نمبر اور کسی مووائل نمبر ٹھیک تھا یہ سب بتانے نہیں وہ پریاد کرنا چاہیے نہیں اس سے اس سے آپ سامنے والی کیا لاب ہے کچھ نہیں لاب ہے لیکن اس سے بھوکال ٹائٹ ہو جاتا وہی بھوکال 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 بنا کے آپ پیسے ٹھگ رہے ہیں بس بھوکال بنا کے کوئی چھوٹا موٹا پیسہ نہیں ٹھگ رہے ہیں اتنا جس میں لائن لگتی ہے وہ اکیس سو کی لگی ہی رہی بچاس آدمی ہمیشہ لائن میں رہتا آپ سمجھ جائیے اکیس سو کتنے ہو جاتے بہت جو میں نے کٹوائے رسید اکیس 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 اس میں صدی میں نے دیکھا تھا کمس بیس بائیس نام تھے صبح نو دس بجے تک بہت مطلب بہت مہینے میں آتا روز روز آپ کو اچھا کیا لگ رہا ہے وہ پیسہ بتا گیا آپ کو سمجھ نہیں پائے نہیں سمجھ تو گیا پریترنہ نہیں سمجھ پائے مہینے میں کروڑ روپیہ مہینے کروڑ نہیں بہت زیادہ اسی طرح آ جا رہا اچھا بتائیے ہم 47,000 دے کے آئے آئے 10 لوگ 47 45 دیدیت کتنا ہوا آئے ہاں ہوئی سوسو پریابت ہو گیا 4,5,000 روپیہ ہو گیا 4,5,000 روپیہ ہو گیا اور اس کے آنے جو 1,000,000 ڈسید کٹواتے ہیں آہ وہ بھی تو 31,000 21,000 والی کٹواتے ہیں اور 21,000 والی کٹواتے ہیں 11,000 کی کٹتی ہے 5,000 کروڑ روپیہ اسی لئے ان کو ایک دم خون لگ گیا جی 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 ہم تو چلی ایک بار سی سی جاتے ہمارا ہوتی ہی بتا دی ہوتے بات سمجھیں کہ نہیں سرزی ہاں ہم 42,000 روپیہ خرچہ کیے نہیں کیونکہ تو اسی دن ملنا تو 42,000 جی تو ہم کو نام ہی بتا دی تے ہے ہماری وائی فی کا نام بلالی ہوتے ہمارے بچوں کا نام بلالی پیتا جی کا نام بلالی تب بھی ہم جان جاتے بھائیہ بہت پہنچی ہوئی تھی جائیں کہ مانو ہاں تن ترسدھی کیے پیساچنی کیے ماتنگی کیے کچھ بھی کیے اچھا لیکن اتنا تو جرور ہم کو گیان دی 42,000 روپے میں سمجھے جی ہم سب پورا پڑھ دالے تھوڑا تھوڑا ہم پر سوچے کہ جلو بھائیلے جار کامار آلو چاول خریدے ہوں کھلا دی ہوں گے مانو کچھ بھگوان نیاد کرے گا بھالی کہ نہیں لیکن اسی دن سے کوئی اس طرح جب آپ نے بھائیل سجار رب پہ نیچو آئی لیے تو آپ اگر تیار ہو جائیں تو ہم آپ کی ویڈیو یا آڈیو کچھ بھی ڈالیں تو کمسے لوگوں کو اسی پریڑنا ملے گی کمسے جو لوٹ رہے ہیں ابھی بھی تو لوٹ رہے ہیں جی جی ابھی بہت تیجیز تو اگر اس ویڈیو کو دیکھ دسوں لوگ رکھ جائیں گے تو اگر آپ اجازت دیں کیونکہ جو بھی آپ کی ہماری بات ہے ساری میرے پاس آڈیو ریکارڈنگ آگئی تو اگر آپ کی سہمت ہوگی دیکھیں اب میں بہت کلیر کر ہوں کیونکہ مجھے انت سنکت نہیں کرنا آتا ہے تو اگر آپ اجازت دیں گے تو پھر آپ مجھے مطلب جو آپ کے پاس رسید کی فوٹو ہے ایک دو چیز جو ہے رسید کی فوٹو ہے جی موائل میں نے کیچا کی نہیں اس میں لکھا رسید پر پندو سرکار کران سٹور جو وہ رسید نہیں جو گوگل پی والا نمبر ہے پندو سرکار کران سٹور آٹھ اکٹوبر کی رسید ہے گیار بچ 69 منٹ کی تو اس میں آپ کے کران سٹور میں پیس اتنے لئے ہیں ہاں ہماری رسید کاتے لیکن اپنے پیسے کو پلس کر دکھا رہے ہیں یہ تھوڑی نہ دکھائیں گے سمجھے ایک تالیس جار آٹھ چو بیس روپے گ تو سر جی اب آپ سمجھ کرنا پڑے اس میں کوئی گنجاز بچی نہیں سیوگ آپ کو یہ کرنا ہے ہم کھل کہ رہے ہیں تو آپ سے بھی امید کریں گے کیونکہ دیکھیں اگر سماج جو بودھی جی بھر گئے اگر وہ ہی جب بیرودھ کیا جاتا ہے کسی کا تو آسام نے گالیاں بھی دیتا سکھ کچھ ہوتا ہے پر ہم اس کی گالیاں کے ڈر سے یار ہمیں گالیاں دے رہا ہے ہم اس کی غلطیوں کو جاگر نہ کریں تو اس کا آپ سندہ رکھ اپنی پوٹو بلکل بغیر ہچک اور جو آپ کے پاس کاغج ہوگا جس میں لکھ کے دیئے ہیں اور یہ رسید تین چیزیں آپ ابلد کروائیے میری سامنے آپ پوٹو لگے ہوگی کہ آپ سے میری بات ہوئی ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ کی پوٹو لگے ہوگی میری بھی ہوگی برچپا بیش چوہان نے بات کیا ہے سارا کنکلوجن یہ ہے مطلب آج کم سے دس بارہ لوگ سے میری بات ہوئی ہے اور لوگ کیونکہ بیچارے پڑھے لے کے نہیں ہیں اور یہ ہمارے بچے کو آجند تو ہم ساری ڈیٹیل ساپ کو وارس کروا رہے ہیں تو ایک دو دن میں چار پانچ ویڈیو تو اچھی بھی ڈال رہے ہیں تو اس میں چاہیں گے آپ کی ڈالیں گے چلی آپ کی اجازت چاہیے کوئی نکت نہیں ہے جو چیز ساتھ ہے تو ہم ٹھگی ہی کہیں گے ہم لوگ کو بتائیے بنا لیے تو کوئی دکھت نہیں آپ کو اس پسٹی کرنے بہت لوگ دیا ہوں گے جس میں نے دیا چیز کا نہیں اتنا دیا نہیں بتائے جب جیسے میں انٹری مارا میں لے لے لائچ تک میں نے آپ کو بتایا آہ مجھے پوچھنا پڑتا تھا تب بتاتے چلے گئے کہ وہ پیڑا ہمارے اندر پیڑا ہم اس بات کو اٹھا رہے ہیں تو میرا واچ آپ نمبر ہمارے کوئی پرسن نہیں تھے ہمارا پرسن سلجی کچھ نہیں تھا ملہ ملہ نوکری چاکری بھوط پر اس طرح کوئی بھی پرسن نہیں لے گئے ہمارے پرسن چارٹ میں جو پنہ رکھا ہوا ہے وہ یہ ہے جو ہم بتانا جائیں گے جو آپ لوگ مہراج راجی کے ساتھ رہتے تو جانتے ہوں گے لیکن میرا خود کا اپنا ماننا ہے ہم سے چھوٹی سی گلتی ہوئی تھی جس کی وجہ سے وہ نہیں بتا پائے اگر ہمارے جیم میں کوئی میرے نام کا ادھار کارڈ ہوتا میری جیم میں کوئی اٹر آئیٹی ہوتا میری جیم میں کوئی پیسے ہوتے پانسو دو ہزار اس طرح کی میرے پاس کوئی اور کاغج لکھا ہوتا تو جو بھی ان کی صدی ہوتی اس سے پوچھ لیتے اس کے پاس کچھ پیپر اوپر ہو تو دیکھو کیا لکھا بتاؤ ہمارے پاس کچھ تھا ہی نہیں تو کئی سے بتاتے میری جیم میں سب ہم اندر گئے تھے ماتر 20 روپیہ تھا تو اس لیے یہ بھی کان ہو سکتا ہے سمجھ گیا ہم جب باد نمبر بتانے لگی موبائل نمبر بتانے لگی تم جان گیا کیونکہ یہ نوٹ نمبر موبائل نمبر یہ بتاتے جو آپ کی جیم میں ہوتا ہے یہ مائج کرا لیتے ہیں ہا دھار کارڈ سے مہترگی ہو ایک ساتھوک سدھی ہو یا تانترک سدھی ہو جب تک ان کے ساتھ 20 دن رہیں گے بلکل آپ سہی کہہ رہے ہیں اس بار میں پاس پیپر لے پیپر لکھ کچھ بتا دیں جھر 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 یہ میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں کیونکہ یہ بات آپ کی صحیح ہے سکتی سے کچھ کہیں گے تب ہی بتائیں گا اور آپ کی جیم میں اگر ہے تو اس کو ہم سارے بتا دیئے اور جب آپ کے پاس کچھ تھا نہیں تو پکڑ سے باہر ہو گیا جو سر جیم میں پرچہ رکھا ہوتا کچھ بھی رکھا ہوگا آپ کی جیم میں سکتی آتی ہم تو جو اب ہی تک تھوڑا بہت پڑھے ہیں پہلے میں جانتا ہوں اس سمیں دوسری چیزیں پڑھا ہوں کوئی بھی آتما جس کی سدھی کی ہم آنی ہے اگر اس سے پرشن کریں گے تو ہم کو لگتا آتما میں جانے میں بہت سمائے لگے آتما جانے مطلب آتما خانگھولے آپ کے بارے بتانا ہو آم کو یہاں سے بتانا ہو تو ہم کو تھوڑا سمائے لگے گا 10 5 دکھا دیتی ہوگی ہم ہم رہی صاحب سے نہیں کچھ آپ کچھ ہو جب جو کچھ لائی میں دکھاتے ہیں کہ ہم تو تین مہینہ پہلے پرچہ بنا رکھ لیے تھے ہم آئیں گے اور آئی سے ہوگا تو یہ چیف تو سر کوئی کوئی ان کے پرچیت ان کو بھیجتے ہیں یہ انہی کا پرچہ بنائے رکھے رہتے ہیں اسی دن بلا لیتے ہیں کیونکہ نام کے آدھار پر بھول آتے ہیں آئیسا نہیں کہ بھیڑ میں کوئی بھی آ جائے بھاگ گے تو کپڑا بھی بتاتے ہیں آٹھ نو پر یہ ہوگا یہ تو کوئی سر جی بہت آدمی بھول ملا کے اگر آپ پیسی کی تھگائی کر رہے ہیں چاہ جی کر رہے ہیں بس ہم اتنا جائے سر جی ان کو پیٹ نہیں بھر رہا ہماری دستان ملے آسر بنا چلے جائیں جانا تو ان کو بھی ہے پتہ نہیں ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی ایسا راستہ ہو جس کے ساتھ پیس لے جائیں جی کوئی حوالہ نہیں ہو تو ان کے پاس کوئی حوالے کوئی ساتھ رن ہو تو اس سے اپنا بھیجو آدھیں اوپر مہار بھگوٹی درگا جی ہیں ان کے ساتھ نارت کرتے ہیں سن ستانوے سے ستری درگا چالیس کا پارش سٹارٹ کروایا تھا چوبیس کوئی اگر آتم ہتیا کرنے کا سوچ بنا کے گھر سے نکلا ہو اور اگر آسرم تک پہنچ جائے تو ماں کی کرپا گردی جی کا اتنا آسرواد ملتا کیونکہ سوچ بدل جاتی ہے کہ نہیں میں اب نہیں مروں میں اب اور اشتغل کروں گا مطلب اتنی انہوں نے سکار آتما ارجا سنچرن کیا ہے اور کوئی بھی نصر سے گرسید بیقتی اور اس کے دماغ میں آ جائے کہ اس سے مکت ہونا ہے اور ایسا بیقتی آ جاتا ہے اور ماں کے چرنوں میں یہ سنکر لیتا ہے کہ آج کے بعد میں نصر نہیں کروں گا اور گردیو جی سے بھی نیویدن کر لیتا ہے تو آپ سمجھیں آپ اس کی نصر چھوڑ جاتا ہے مدلہ اس میں کچھ کارنا نہیں پڑتا اس کو ایک نیا پیسہ خرچہ کرنا ہے اور نہ کچھ نہیں کرنا نہ کوئی دوا نہ کچھ نہیں تو یہاں کی اتنا صحیح کرتی ہے اور یہاں پر نہ تو آپ کو دان پاتر بھی رکھا ملے گا اور نہ یہاں پر کسی طرح سلخ ہے بھندارہ نے سلخ چلتا ہے روکنی کی بہوستہ ہے جو بھی ہماری آسرم کی بہوستہ ہیں اسے یہاں آنے کے بعد کوئی ایسا نہیں ہے کہ کسی بھی ایک روپے کی کام نہ رکھی جاتی ہو کہ تمہیں ایک بچوں گھٹکا نہیں چھڑوا سکتا ہم یہ کہ سکتے یہاں سے پچیس لاکھ بکتیوں کا نصر چھوٹا ہے دو چار کی بات نہیں کرتا دیکھیں سنیوگ دس بیس پچاس سو کا ہوتا ہے پر سنیوگ لاکھوں پہ نہیں ہوتا ہے اب گردیو جی کا ایک سوچ ہے کہ نہ سوچ کھڑا کروں گا کیونکہ اس سے پورا ہمارا سنتان دھرم بدنام ہو رہا ہے ہمارا مہاراج کو بھی چھوٹے روک بچے پڑھنا نہیں چھوٹ چھوٹ نہیں آج وہ تو بلکول کھول کہتے ہیں کہ اگر میں آہ ہوں تو کوئی نہ کوئی بھائی کھڑا ہوگا ان کی ویروض میں اگر سب ڈر کے بیٹھ جائیں گے تو سنتان دھرم کی طرح ہو ہی نہیں پائے گی تو کہیں نہ کسی کو کھڑا ہو نہ پڑے گا اگر سب ہی بیٹھ جائیں تو پتہ نہیں کیا کر دیں گے تو جو کر نہ کر دیں بلکل 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 ملنے میں کوئی سمجھ نہیں اور کبھی بھی آپ آئیے پر آج آپ سنی سر جی ہم آج دس پان دن کے اندر آپ سامنے آپ کو لائیو کروا دیں گے ٹھے لائیو تو آپ کروائیں 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 پر آج آپ ہمیں دو تین چیز بھیجیے جی 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 ایک دیجے اور آپ آئیں گے تو پھر ہم آپ کا بیڈیو بنائیں گے سامنے بیٹھ کے بیڈیو بنا کے پھر ڈالیں گے پر ایک تو آج 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 جی جی جانکاری دی ہے جو سماعج تک پہنچنا جتنی جلدی پہنچے جی 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 تو آج آپ آپ کو دینیس جی بھیج نہیں بھیج نا ہے ٹھیک ہے جائے ماتا کے رو جائے ماتا بیٹھ ماتا